سلام علیکم چیئر کی ایک پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی جو سٹیل چیئرز کے حوالے سے اب دوسری ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ اس میں کافی چیزیں جو انہوں کو کور نہیں کیا تھا تو یہ ہماری چیئرز ہیں چیئرز کو ہم یہ دیکھیں یہ ایک یہ چیئر ہے دوسری ہے یہ اور یہ اس کا جو یہ آپس میں جو فاصلہ ہوتا ہے یہ آل موس ہم میکسیمم جو ہم رکھتے ہیں تین فٹ رکھتے ہیں تاکہ جو اس کے اندر ہماری آ پر ڈزی کو پہلے تکریبا رکھی جاتی ہیں ایک چیئر ہے مریسیں کو یہ اس کی 나가 ہے وہ جال رہی ہے اس کا اوپر ماری ڈو ہے ہے یہاں پہ ہمارا سٹے ریسٹ کرے گا ڈبل جار یہ سٹیر ہے وہ ہمارا اس میش کے اوپر کا سٹے کر رہی ہے یہ اس کے اوپر سٹے کر رہی ہے تو اس کی جو ہائٹ ہوگی وہ کچھ اور ہوگی اگر ان ڈسٹیبوشن کے اوپر اس کو سٹے کروائیں تو اس کی جو ہائٹ ہوگی وہ کچھ اور ہوگی تو اگر ساتھ ان کے سلاب ہیں تو تو پونی انچ کفر ہوتا ہے نیچے اور اوپر سے ڈیڑھ انچ یہ ہمارا نگل گیا اس کے بعد جو یہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کونسی بار کی جو میش ہے باٹم میش کس نمبر پہ جار رہی ہے یہ چار نمبر سریع ہے ہمارا چار نمبر پہ جو ہے نگے ڈبل جو ہے نو ایک انچ بن جائے گی ایک ڈبل اوپر جو ہے نو ایک انچ بن جائے گی دو انچ وہ ہو گیا اور ڈیڑھ وہ ساڑھے تین انچ سار میں سے ساڑھے نگل گیا جو باقی بچتی ہے وہ ہماری چیئر کی ہائٹ ہوگی تو یہ چیئر سے ضروری ہوتی ہیں بعض اوقات چیئر سے نہیں لکاتے جو چھوٹے کام ہیں اس میں نا برکس کے جو ہمارا بیٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں لیکن وہ صحیح نہیں ہے یہ آلدھو جو اینو اپنا ڈیزائن سٹیلڈ ہو نہیں ہیں چیئر چیئر لیکن ہم اس کو اس لئی اوز کرتے ہیں تاکہ جو اس میں سٹنٹ میں کمپریسٹ جو اپنے گریڈ کی سٹنٹ ہے اس میں کوئی کمپرومیز نہ ہو سکے اس لئی ہمیں سٹیل کو اس میں بیوز کرتے ہیں یہ ساری جو ہماری چیئرز ہیں یہ باٹم سٹیل بچتی ہے ہم کم ہو گیا اس کے بعد ہم چیئر لگائی ہیں چیئر کے بعد ہم ساتھ سٹیل جو بھی آئی گا نیگٹیو سٹیل جو ہمارا بیم کے اوپر آئے گا بیم کے اوپر یہاں سے یہاں تک جدری آتا ہے اس کے پر ہم دسٹریبیشن باہر لگا کے مارا